بولٹن میں اب بات کرتے ہیں مہنگائے کی تو پالچری مصنوعات عوام کی پہنچ سے بدستور دور ہیں برالر گوشت تین روپے مہنگا قیمت پانسو چار روپے کیلو ہو گئی انڈوں کی قیمت دو سو نواسی روپے درجند کی سطح پر برقرار سرکاری ریٹ لسٹ میں گیارہ سبسیوں کی قیمتوں میں اصافہ کر دیا گیا پھل خریدنا بھی عوام کے لیے خواب بن گیا مارکٹ کی صورتحال کے بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے جی عبدالقادر آج اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو جو سرکاری نرکنا میں جاری کیا گیا اس میں گیارہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور لیمو آج چودہ روپے مہنگا کر کے ستر روپے ٹینڈے چھ روپے مہنگے کر کے ستر روپے میتھی چار روپے مہنگی کر کے چوراتسی روپے بیکن چار روپے مہنگے کر کے چونسٹھ روپے کھیرہ چار روپے مہنگا کر کے چونسٹھ روپے کریلے دس روپے مہنگے کر کے ایک سو پچپن روپے بالک دیسی پانچ روپے مہنگی کر کے پینتالیس روپے اسی طرح پھول کو بھی دو روپے مہنگی کر کے باتیس روپے عروی دس روپے مہنگی کر کے ایک سو بیس اور مٹر پانچ روپے مہنگے کر کے ایک سو پندرہ روپے ہم کرے گئے گئے آج برائیلر کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے تین روپے کا آج اضافہ کیا گیا ہے پانچ سو ایک روپے سے قیمت بڑھا کر پانچ سو چار روپے کر دی گئی برائیلر بدستور پانچ سو روپے فی کلو سے زائد کے نرخوں پر ہی جو ہے شہریوں کو فروغ کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ایک سعریف مجود ہے شہری مجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ہر سبزی بڑھ گیا ہے اور گوشت سے بھی بڑھ گیا ہے اور شہری گریب آدمی کیسے کھا سکے گا اور پیاز دائی سو روپے کلو ہو گیا ہے پانچ سو روپے کلو ادرکلسن ہے اور سبزی بھی آسا آسا پھر بڑھتی جا رہی ہے پہلے تو بیت کی سو روپے کلو سبزی پھر سو روپے سو روپے ہر سبزی آگی ہے آج بلکل آپ نے جو ہے ساریف کی گفتگوز ان کا کہنا ہے بگر موسمی سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے برائلر جو ہے وہ بھی غریب کی پہنچ میں نہیں آسکا ہے بلکہ مزید آج جو ہے تین روپے مہنگا کر کے پانچ سو چار روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے شکریہ عبدالقادر